دونوں ہی سلامی بلے باز اس وقت بیچ میدان میں پہنچ چکے ہیں رئیسہ بلڈرز کے ڈاوز جیتا تھا بھارت اسپورٹ نے اور فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا بلے بازی کی دعوت دیا ہے رئیسہ بلڈرز کو مانچ چور کا مقابلہ پاور پلے دو اور کا ہی رہے گا مانچ چور کے مقابلے کھلے جائے گا یہ آج کی دن کا آخری مقابلہ سلامی بلے باز خیزر رئیس شٹرائک پر ہے نون شٹرائک پر یوگیش اہلا ور لے کر آتے ہوئے پنکاج اچھی گیندہ اس کا سممان کیا بلے باز نے ہلکے آتوں سے کھیلا ایک رن دوڑ کے پورا کے دیکھئے ورطروں کے کاران دوسرے کے لئے بھی پلٹ چکے ہیں اور دو رن بھی پورا کرتے ہوئے دونوں بلے باز ان دو رنوں کی مدد سے اپنا اور اپنے ٹیم کا خاتہ کھولتے ہوئے خیزر رئیس پنکاج مالی مرتے ہوئے اس بار آن سائٹ کے دشاہ میں کھیلا ہے بلے باز نے اور ڈیپ میڈویکٹ کی طرف کھلاڑی موجود ہیں وہاں پر ایک رن بنا یہ دیکھئے پھر سے دوسرے کے لئے پلٹ چکے ہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہوا اور دوسرا رن لینے کا بہانہ ہوا اس دو رن کی مدد سے اسکورہ آگے کھسکتا ہوا چار رنوں پہ پہنچا ہے اس وقت رائے سینڈ بیلڈرز کا پنکاج مرتے ہوئے اس بار لور فلٹ آوز گینتی ہوا میں کھلاڑی تک لیکن نہیں پہنچ پائے گی کافی پہلے گیری ایک ٹپے کے بعد اس گین کو فلٹ کیا کھلاڑی نے کیول ایک رن اس ایک رن کی مدد سے اسکورہ آگے کسکتا ہوا پانچ رنوں پہ پہنچا ہے موسیقی 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 پنکش مالی کی اگلی گین اچھی گین تھی وہاں پر کھوٹ کر نکالا تا بلے باز نے کھلاڑی آیتے بہت تیزی سے گین کی طرف ایک رن اس ایک رن کی مدد سے سکور آگے کھ سکتا ہوا چھے رنوں پر پہنچا ہے سیکس رن پنکش اگلی گین لے کر کھزر رائش کے لیے یہ دیکھے اس بار راؤنڈ دل ایک ساکلین بولڈ پوری طرح سے وکٹو کو کھلا چھوڑ دیا تاوہاں پر کھزر رائش نے اور ڈنڈے کو گل کیا گین باز پنکش مالی نے پہلا جھٹکا لگتا ہوا اس وقت رائش سے بیلڈرز کو کھیجر رائش کے روپ میں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں لیٹ حاجی محمد حرون چیمپینس ٹروفی دوہزار بائیس پریزینڈ بائی عمیدو زمہ انساری اورگنائز کیا جسے عمیدو زمہ انساری اور برادرز نے ان کا بہت خوبی ساتھ نبایا اورگنائزنگ کمیلٹی میں رویش مومین اور توسیف کازی ادنان سید گیاسودین شیخ جاوید خان اور فببلو اور اب بلے بازی کو جا رہے ہیں اس وقت حریش کے نے اور اس ٹورنمنٹ میں بہت خوبی سپورٹ کیا ہے ہمیں مرلیدھر بابو راو کے نے صاحب سرپنچ اور حریش کے نے جینے ملکل عمیدو زمہ کے ساتھ گندے سے کندہ ملا کر کھڑے رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ دیکھئے سمائے کے لئے سیوک کرنا ہے دونوں ٹیمیں پلیز خاص طور پر بھارتی سپورٹ آپ کو اس کے بعد بلے بازی کرنی ہے نئے بلے باز ہیں حریش کے نے سامنا کریں گے ان باز پنکاج مالی کا فلٹ آوز گے اندہ کھیل دیا ہے ڈیپ میڑو اکیٹ کی دیشا میں کھلالی موجود ہے وہاں پر ایک رن اور اس ایک رن کی مدد سے اس کو راگے کھی سکتا ہوا سات رنوں پر پہ پہنچا ہے ایک وکیٹ کی نقصان پر ایک ور کی سماپتی کے بعد کولن بنے اس وقت سات دیکھنا ہے اس وقت ریویو کی مانگ کی گئی ہے بیمر کے لئے تھرڈ امپیرہ آپ کو ریویو دیکھنا ہے دیکھیں کل کا پہلا مقابلہ بھیونڈی شہر کے ایک بہترین ٹیم تو تیسرے امپیر کا نرنی آج چکا ہے نو بول نہیں ہے جو امپیر کا فیصلہ تھا بلکل دروست صحیح سابیت ہوتا ہوا کل کا پہلا مقابلہ ٹھیک نو بجے دونوں ٹیموں کو ریپورٹ کرنا ہے دھنیش الیون کوک سے بیونڈی شہر کے کا مشہور ٹیم انسے ٹکرائے گی جے درگا اس کے بعد دوسرا مقابلہ ہم دیکھیں گے چیلنج اسپورٹ دو دو ہاتھ کرے گی مہندرہ اسپورٹ سے دو اور بہترین ٹیم ہے اس کے بعد تیسرا مقابلہ ماں صوبہ پیمپلاس ٹکرائے گی سریش انٹرپرائزے سپائے سے دوسرا ور لے کر آتے ہوئے جیت پاٹی لہا وی آئی پی اینڈ سے پہلی گیند تھوڑا سا گتی پریورتن کیا دا کافی دیر تک ہوا میں کلالی اس کے نیچے آتے ہوئے اور ایک اور جھٹکا لگتا ہوئے اس وقت رئیس بیلڈرز کو حریش کینے کی پاری سماپت ہوتی ہوئی بس ایک رن اپنے ٹیم کے لیے مدد کر کے پاویلین کی طرف لوٹتے ہوئے کچھ خاص نہیں کر پائج اپنی ٹیم کے لیے حریش کینے اب نیبلے باز جا رہے ہیں حسین اور آج جو یہ مقابلہ کھیل رہی ہے رئیس بیلڈرز اور بھراتی سپورٹ اس میچ کی ویجیتہ ٹیم کل چوتھے مقابلے میں ٹکرائے گی بنتی سپورٹ سے اس کے بعد پانچوہ مقابلہ ہم دیکھیں گے پوینیر سپورٹ بنام شیواز سپورٹ چھٹا مقابلہ جوائے کمار ٹکرائے گی ایڈی ٹیپل فور زیرو سے جیت پاٹیل کے اگلی گیند بہت ہی شاندار گیند کوئی بھی جواب نہیں بلے باز کے پاس اشارہ آتا ہوا وائٹ بول اس ایک رن کی مدست سکور آگے کھ سکتا ہوا آٹھ رنوں پہ پہنچا ہے ایٹ رنس دوسری اوار کا کھیل چل رہا اور کیوال آٹھ رن بنانے میں اپتا کسفل ہوئی ہے رئیس بیلڈرز جیتا ایک بار پھر سے مڑتے ہوئے بڑا ہٹ لینا چاہتے تھے وہاں پر بلے باز لیکن اتنی اچھا ملاپ نہیں ہوا بلے اور گیند کا ایک کرن دوڑکے پورا کیا اس سنگل کی مدست سکور آگے بڑھتا ہوا نو رانے پہ پہنچا ہے مہتی دھیمی گتی سے شروعات ہوئی اس وقت بلے بازی کی رئیس بیلڈرز کی دوسری اور کا کھیل چل اور مہز رن بنی ہے اس وقت نو اگلی گیند اس بار لیکن سٹم کو چھوڑتی بھی جاری تھی بہت ہی خوبصورت انداز میں اس سٹوک کو کھلا گین جاری ہے لاؤنگ لیک باؤنڈری لین کے بار چار رنوں کے لئے چوکے کی مدست سکور تیزی سے آگے بڑھتا ہوا تیرہ رنوں پہ پہنچا ہے ترٹین رنس اس انہیں کی پہلی باؤنڈری ہم دیکھ رہے ہیں اس چوکے کی مدست سکور تیزی سے آگے بڑھتا ہوا تیرہ رنوں پہ پہنچا ہے کل کومنٹری میں ہمیں نظر آئیں گے گولڈان وائز شوف انڈیا ٹینیس کرکٹ دنیا کے ہارش پنڈیا سر جیتا ایک بار پھر سے مڑتے ہوئے اس بار تان دیا ہے کیا ہے وہاں اور گین میدان کے پار چھے رنوں کے لیے بڑا ہٹ آتا ہوا وہاں پر حسین کے بلے سے اس سکسر کی مدست سکور تیزی سے آگے بڑھتا ہوا انیس رنوں پہ پہنچا ہے نائنٹین رنس تابڑ تھوڑ بلے بازی کرتے ہوئے سوقت حسین جیتا جیتا آخری دو گندوں میں اب تک دس رن خرچ کر چکے ہیں حسین گھا تک بلے بازی کرتے ہوئے لور فلٹوس اور پھر سے فلٹول کر مارا یہ دیکھئے حسین اب الگ لے میں نظر آتے ہوئے اس سکسر کی مدست سکور تیزی سے آگے بڑھتا ہوا پچیس رنوں پہ پہنچا ہے ٹونٹی فائیو ایک وقت جو اسکور کافی کم نظر آ رہا تھا مانو آخری تین گند پر الگ سی اچھال لگاتا ہوا پچیس رنوں پہ پہنچ چکا ہے اس ٹورنمنٹ میں جنہوں نے بہت اچھا سپورٹ پیش کیا امیدو زمان ساری کو آج رئیس ویلڈرز میں وہ نظر آ رہے ہمیں ایکشن میں ملکل کندے سے کندہ ملا کر ساتھ کڑے رہے امیدو زمان ساری کے اس ٹورنمنٹ کو یہاں پر اورگنائز کرنے کے لئے جو بھی دوسواریاں کچھ مشکلات پیش آئی شانہ بشانہ کندے سے کندہ قدم سے قدم ملا کر رہے امیدو زمان ساری کے ساتھ ان کا ہم بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں اور مرلیدار بابو راو کینے ساہیب سرپنچ ان کا بھی ہم بہت تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے امیدو زمان ساری کا بہت اچھا ساتھ نبایا کیونکہ اسی لئے تو وہ سلوگن چلائے گیا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس جب سب کا ساتھ ہوگا تو بیونڈی شہر کے کرکیٹ کا بہت اوپر تک وکاس ہوگا تیسرا ور لے کر آ رہے ہیں گنباز ساگر دروالے چھوڑ سے گنبازی کرنے کے لئے بلائے گیا ہے ساگر کو دیکھئے سمائے کے لئے سیوگ کرنا ہے بھارتی سپورٹ کیونکہ اس کے بعد بلے بازی آپ کو ہی کرنی ہے جتنا سمائے آپ زائیہ کریں گے نقصان کریں گے آپ کو کٹنائیاں پیش آئیں گی بعد میں پھر کوئی ایکسکیوز مت دیجئے گا اس لئے اس وقت سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے ساگر جلد سے جلد آپ کو گنبازی کی شروعات کرنی ہے پلیز دروالے چھوڑ سے گنبازی کو تیار ساگر سامنا کریں یوگیش اس بار کٹ کرنا چاہتے تھے آفشٹم کے باہر تھی گیند لیکن پوری طرح سے پلے این میس ڈاٹ بال پہلے گیند ساگر کی اینگل سے باہر کے طرف نکلی تھی بیٹھ ہوئے بلے باززا ساگر ایک بار پھر سے ملتے ہوئے یوگیش کے لیے اس بار یوگیش نے سونگ کر دیا گیند سلوٹ میں تو سے بیٹ دیا ہے دوسرے پلوٹ میں چھے رنوں کے لیے اس سکسر کی مدد سے سکور تیزی سے آگے بڑھتا ہوا ایک اتیس رنوں پہ پہنچ ہے تھرٹی ون دو ویکیٹ کے نقصان پر اب یوگیش بھوئیر میں بڑے ہٹ لگاتے ہوئے کہتے ہیں نا تربوزے کو دیکھا تربوزے نے رنگ بدلا ساگر اگلی گیند اس باہر گتی میں پریورتان باہر کی طرف نکالا قدموں کا استعمال کر کے بڑے ہٹ کی لیے جانا چاہتے تھے لیکن میس ہوئے وہاں پر بلے باز ڈاڈ باؤل تو اس وقت ایک ہماری اور ایک تمہاری چلتا ہوا ساگر ایک بار پھر سے مرتے ہوئے یوگیش کے لیے اس باہر گیند ہوا میں کھڑی ہو گئی ہے اس کے نیچے یوگیش اب آؤٹ ہوتے ہوئے وہاں پر اچھا کہچ سماپت کیا ساگر نے آتما نیربار بنتے ہوئے خودی گیند کیا اور خودی کہچ پکڑا یوگیش بھوئیر کی پاری بھی سماپت آٹرن کا اچھا یوگدان پیش کے اپنی ٹیم کے لیے آؤٹ ہوکر پاویلین کی طرف لوٹتے ہوئے نیبر لے باز آئیں اس وقت پنکج رویش مومین ہے رائز بیلڈرز میں ارگنائزنگ کمیٹی کے میمبر دیکھنے وہ کب بلے باز کوئیں گے ایک بہت ہی انٹینٹینر ایک کرکیٹر بھیونڈی شہر کے اور بہت ہی لوگ پریے سبی کے دل کے بہت قریب ہے نیبر لیش مومین تیسرا جھٹکا لگا اس وقت رائز بیلڈرز کو یوگیش بھوئیر کے روپ میں اب نیبر لے باز آئیں ہیں پنکج بھوئیر ایک بھوئیر کے جگہ لینے آئے دوسرے بھوئیر ساگر ایک بار پھر سے مڑتے ہوئے دور والے چھوڑ سے یہ دیکھئے پہلی گیندار سویچ ہٹ کا سٹوک کھلا بلے باز نے گیند دیکھنے کیا ون باؤنس کے بعد میدان کے بار گئی ہے جی ہاں اس چوکے کی مدد سے اسکورہ آگے بڑھتا ہوا 35 رنوں پہ پہنچے 35 رنس تین وکیٹ کے نقصان پر اب تک اس ور میں 10 رن کھرچ کی ہیں ساگر نے ایک سفلتہ بھی حاصل کی حسین اب تک کیوال سکسر اور چوکے میں ڈیل کرے اب تک انہوں نے کوئی بھی سنگل نہیں لیا اپنی چار گیندوں کی پاری میں دو چوکے جڑیں اور دو سکسر بہتی گھا تک سابیت ہوتے ہوئے اس وقت حسین ساگر ایک بار پھر سے مڑتے ہوئے اس بار پھر سے سوچ ہٹ کرنا چاہتے تھے لیکن دیکھنے امپائر کا کیا فیصلہ آتا ہے رنوں کے لئے پلٹ گئے دونوں بلے باز بلے کھا کنارہ لے کر گیند پیچھے کی طرف گئی تھی ایک رن اور اس ایک رن کی مدد سے اسکورہ آگے بڑھتا ہوا 36 رنوں پہ پہنچے 36 3 اور کی سماپتی کے بعد تو دیکھنے آپ بچے ہوئے دو اور میں کتنے رن اور جوڑ پاتی ہے رائیس بیلڈر سمیں کے لئے سیئو کرنا ہے پلیز بھارت سپورٹ آئیے آگے کا آخو دیکھا حال میرے ساتھی کومنٹیٹر سنیل پاوار سر کے ساتھ سوگتے ہیں سروانچ پرت لیٹ حجی محمد حرون چیمپیون ٹروپی 22 22 22 سم اپتی وارت شوڑ ستر سوگتے ہیں رائس بیلڈرز ویپکش پتے ہیں بھار سپورٹ ولپاڑ آش فائٹ میدنے چاہت مدے نانے پیک جنکون مات بھارت انٹ بریج سوگتے ہیں سوگتے ہیں ساڈی پلندہ پتے ہیں پرن حوشین ٹھیک یوہ پلندہ پنکج مالی ریٹ مور دو وی کے یاوز پتہ بلیگ چاہ پیٹ کا سوریک بیک خورت خورت چاہ ورث ٹھوک لے ہای ہٹ کار سوگتے ہیں پلندہ پورت چینڈو یاوز پتہ ہیلی کپٹر ہو لائے لاغ آن کڑے آنی آپر آن مات آم آم مومن انچہ سٹی رویش مومن کی لیکن یا پر موکا ہے اگر آپ چکو کی اٹھپ پوری کرتے تو ہمارے سن مرنی یا سو اپ میمان ساب ان کی طرف سے کول ملا کر روکر کم دی جائے گی دو آجار روپے کیا بات ہے اگر آپ چکو کی اٹھپ پوری کرتے تو ہمارے سن مرنی یا پر موکا ہے اگر آپ چکو کی اٹھپ پوری کرتے تو ہمارے سن مرنی یا پر موکا ہے کی اٹھپ پوری کرتے تو ہمارے سن مرنی یا پری کرتے تو ہمارے سن مرنی یا پر موکا ہے پری کرتے تو ہمارے سن مرنی یا موکا ہے اپنی شٹکا چی سم اپتی چار چار شٹکے چا سم اپتی انتر داؤسنگی اپنی ایک اون پند ناس پنکت جبویر ہاں کھیل پٹی ور ایک موٹن اوائی لوکل بوائی پاتی اپنی جبازن گوڑسی سنگات چا ہاں کھیاڑو ایک مہان اولوان درمون جیچی او لک نیرمان کے لی گوڑسی گاوامدون جبازنگ گوڑسی یہ سنگات چا ہاں ایک اتیش تارانال کھیاڑو پاتویا پنی تا مات رئیس بیلڈر سنگات چا پرتی انتر داؤسنگیا پاتوی تا ماتر ایک اون پند ناس انتی می شٹک ٹاکن سارٹی دور اینتی تا ٹوکا کنن گولنداز ترشت چکوکی اٹری که لیے شوب میمن سہب کی طرف سے کل ملاک کر دو ہجار روپے کی نگدی راشی دی جائے گی چکو کی اٹری کے لیے ایک اپنے پڑھنے دعاو دلی لہت 49 انتیم شٹک پرشاند ماترے خوب موٹن ناوائے پاتھ اپنے ساتھ اتنے کی تک ورشا پاس رونا ہاں خیادو شلو ماتا ور سنگا ساڈی گرمین کرکت مدیک موٹی چھاپ سوڑ لی آتا ماتر سیدی کرکت مدی سوڑا اپنی ناوچی چھاپ سوڑ لی لیا ہے پرشاند ماترے ویگوان چینڈو پڑکا اپ فالاتو نا ای ون قوالیٹی چا درجدار شیٹ کار ٹھوک لے لاغ لک چا وڑتو نیو تو شیٹ کار اب یہاں سے اور دو اگر چھکیں لگائیں گے تو سویب مومن کی طرف سے کول ملا کرب میمن کی طرف سے اب لگتا ہے کہ بکشز بڑھ جائے گا آتی شیل آجوب اچھے کٹی چھاپ پڑکا پہلا پنی لاغ لک چا وڑتو ن پرشاند سجوتا نا آزون ایک موٹا پڑکا چال لائے چینڈو سکوڑ لیک کڑے حویتا ہے پنی تمہاتا پراتیم جی لانی پھلند آج پھیل ہاویتا ہے پہلا پنی لاغ لک موسیقی 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 کے اچھی بلے بازی پنکج مالی نے چوکی کی مدد سے اپنا کھاتا کھولا اور اپنے ٹیم کے سکور کو پانچ رنوں تک لے گئے یوگیش بھویر ایک بار پھر سے مڑتے ہوئے پنکج مالی بلے بازی کے لیے بلکل تیار اس بار اچھی گیندہ بلکل وائیڈ اور کر خود کر نکالنا چاہتی ہوئی تھی بلے باز اپنے فالو تھو میں اس گیند کو اچھے طریقے سے روکا گیند باز نے کوئی بھی رن نہیں ڈاؤٹ بال اگر ہم آسکنگ رنڈیٹ دیکھیں تو شروع سے ہی تیرا کا ہے بھراتی سپورٹ کے لیے اب تک پانچ رن بنے ہیں پہلا اور چل رہے پاور پلے کا دیکھنے کتنے قریب پہنچے گی آسکنگ رنڈیٹ کے بھراتی سپورٹ اگلی گیندہ ڈاؤن کے دشا میں ڈائریکٹ ہیٹ کے اچھی کوشش لیکن سفل نہیں ہوئی ایک رنڈوڑ کے پورے کے اس ایک کی مدد سے اسکور چھے رنوں پہ پہنچتا ہوا سکس رن اگلی گیند اس بار آتیش نے آتیسی سٹروک کے لائے گیندہ مانو آسمان میں ایک ایک وقت کے لیے خوش ہی گئی تھی چھے رنوں کے لیے اس سکسر کی مدد سے اسکور تیزی سے آگے بڑھتا ہوا ٹویلڈ ٹویل ورن ایک اور کی سماپتی ہو چکے کلڈ رن بنے ہیں ٹویل اس وقت رئیس بیلڈرز کو دو رنوں کا پینلٹی دیا گیا ہے کیونکہ ان کا باروہ کھلالی ڈریس میں نہیں ہے تو ایک ور کے بعد بھرات اسپورٹ کے رن تے بارہ اب دو رن پینلٹی کے ہیڈ کیے جا رہے ہیں تو ٹوٹل اسکور ہے چودہ رن 14 رن ایک ور کے بعد کل رن ہے اس وقت 14 چودہ رن تو تیرہ رن کا بلکل اب اسکو پار کر چکی ہے اس وقت بھرات اسپورٹ چودہ رن تک پہنچا اور سب سے بڑا پلس پائنٹ کوئی بھی وکیٹ نہیں گوایا پہلے اور میں اب دوسرا اور لے کر آرہیں گنباز اکشہ تھےٹے دیکھیں سمائے کے لئے سیو کرنا ہے پلیز رائس بیلڈر سا اس ٹیم میں روش مومین موجود ہیں ارگنائزنگ کمیٹی کے ایک اہم رکن آپ سے بھی گزاریش ہے کہ آپ کو سمائے کے لئے سیو کرنا ہے روش مومین دوسرا اور لے کر آرہیں گنباز اکشہ تھےٹے وی آئی پی اینڈ سے رائٹ آم اور دا وکیٹ اس بار اچھی گیند سوال پوچھا تھا لیکن امپیر کی سیمت ہی نہیں ڈاٹ کے ساتھ شروعات کی اس وقت ڈاکشہ تھےٹے نے ڈاٹ کے لئے سیوک کرنا ہے پلیز رائس بیلڈرز اکشہ تھےٹے آتیش پاٹیل کے لئے اس بار اوفیسٹرم کے باہر رکھا تھا لیکن اتنا ہی خوبصورت شروع کا گین ون باؤنس ڈیپ ایکشٹرہ کور بانڈی لین کے بار چارنوں کے لئے بہت زیادہ روم دے بیٹھے تیوہاں پر باجوے کھن لے کا موقع تھا آتیش پاٹیل کے پاس اور بھرپور ٹوٹ کے برسے اس گیند پر آتیش پاٹیل اس چوکے کی مدد سے سکور تیزی سے آگے بڑھتا ہوا 19 رنوں پر پہنچا ہے 19 رنس اگلی گین لے کر ایک بار پھر سے اس بار گتی میں پریورتن کیا تا آخری سمیں میں اپنے شروع کو چیک کیا ہواں پر آتیش پاٹیل نے ایک رن دوڑ کے پورے کیس سنگل کی مدد سے سکور 20 رنوں پہ پہنچتا ہوا 20 رنس اب تک کوئی بھی وکیٹ نہیں گی رہا ہے بھرات سپورٹ کا اب اس ٹرائک پر ایک بار پھر سے لٹا ہواں پنکر جمالی اب تک ایک بانڈی لگائی اپنی سپاری میں اگلی گیند آئیس بار لیگ سٹم کو چھوڑتی ہوئی وائڈ کا اشارہ آتا ہوا ہوا امپائر کی طرف سے اس ایک رن کی مدد سے اس کو راگے کی سکتا ہوا 21 21 رنوں پہ پہنچھے 21 رنس اکشہ تھے ٹھیک بار پھر سے ملتے ہوئے رائٹ آم اور دو بکیٹا نو کا اشارہ آئی امپائر کی طرف سے یہ دیکھئے نو بول اور اس ٹیپ ہو گئتے ہیں وہاں پر گیند باز ملکل امپائر کی نظریں بہت ہی تیز ترار ہے مانو اڑتی ہوئی چڑیہ کے پر بھی گیند سکتے ہیں یہ دیکھئے امپائر سے ارگمنٹس نہیں کرنا ہے پلیز فوراں میچ کو شروع رکھنا ہے ون پلس ون ٹو اس وقت اس کو ریکل 23 23 رنس فری ہٹ اشارہ امپائر کی طرف سے اس بار شفلوں کے آن سائیڈ میں کھلنا چاہتے تھے وہاں پر آتیش پارٹی لیکن گیند شریر سے ٹکرائی لیک بھائی کی شکل میں ایک رن پورے کے دونوں بلے بازوں نے دھڑکے اس سنگل کی مدد سے سکور 24 رنوں پہ پہنچتا ہوئا 24 رن اب تک دوسرے ور میں 10 رن آئے ہیں بھرت سپورٹ کے اگلی گیند لے کر ملتے ہوئے اس بار پھر دشاہین گیند ایک اور وائٹ بال اس ور میں کافی اترکت گیند کی گئی اکش اترک دوار تیسری ایکسٹرا بول تھی اس ور کی ایک دو وائد اور ایک نو بول اب اپنے انگل کو چینج کی رائٹ آم راؤن ڈا وکیٹ جارہے گن بازی کے لیے اس بار دیکھنا اچھی گین بیٹ کیا بلے باز کو ڈا بول تو اسی کے ساتھ دوار کی سمابتی بلے کا کوئی سیرہ چھوکر گین نکلی تھی دوار کے بعد 25 25 اب تک کوئی بھی وکیٹ نہیں گیر ہے بھر اس پور میں 11 رن خرچ کی اکش تھٹے نے جس میں دو وائی ڈا رے کا نو بی تا دیکھ رائز بیلڈرز آپ کو سمی کے لئے پلیز سیوگ کرنا رائز بیلڈرز میں کمیلیٹی کے میمبر عوش مومین نظر آ رہے ہیں ان کو تو آگے بڑھ کر سیوگ کرنا چھئے سمائے کے لئے تیسرہ ور لے کر آ رہے ہوسائین خان تیسرہ اور بہت نرنائک ور پہلے ور میں تو ٹھیک ٹھاک سے رن آگے تی بھرات اسپورٹ کے لئے چودہ دوسرے ور میں کافی ایکش ٹرا گھن دی تھی اس کے باوجود بھی 11 رن بٹو رو سمائے کے لئے سیوگ کریں رائز بیلڈرز رائز بیلڈرز کے وکیٹ کی پر دروالے چھوڑ سے گند بازی کے لئے بازی میں سامنا کرے ان کا آتی شپ آٹی تیسرے ور کی پہلی گھن بہت زیادہ باہر تھی لیکن اتنا ہی تیز ترار کٹ شٹوک اور گھن پوائنٹ لائن بانڈ کے باہر چار رنوں کے لئے بہت تیز ترار مانو کوئی فیلڈر کے پاس تس سونے کا موقع نہیں اور گھن دا میدان کے باہر چلے گئی مانو پلک جھپکتے گن میدان کے باہر گئی ہو 29 رنوں پہ پہ 29 رن سمی کے لئے سی کرنا ہے بھرت سپوٹ اس وقت بلے بازی کر رہی ہے 50 رنوں کے لقش کا پیچھا کرتی ہوئی اور تیسرے ورکہ کھل شروع ہو چکا ہے رن بن ایک 29 حسین خان درو والے چھوڑ سے گند بازی کریں آتیش پاٹیل کو اس بار تان دیا آتیش پاٹیل نے وہاں پر کھلالی درشک بن آتیش 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 موسیقا 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 موسیقی 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 موٹم من داکو لیتا ماتر حوشنانی سامنا یورتا کتا بیتا ماتر تیانی ڈیکلیر کے لے لوکل بوائی گورسی چا